اپنے پیغام جو بچے نیٹ جانتے ہیں اس کنزیر تک بھی پہنچائیں کہ امت مسلمہ کے اندر خون سرد نہیں ہوا وہ صحابہ والا جذبہ اگر کہ وہ بڑی ہیں شانہ والے سن لیکن اس وائے حسنہ تو ہمیں دے گئے نا ہاں جی ہمیں دے گئے وہ ساری باتیں اس لیے ان کو اس کے ای میل پر اور جو ترکی کا صدر ہے اس کو بھی کہہ تو اب دھمکی لگا ہاں جی دھمکی لگا حضور نے جبریل نے کہا تھا نا حضور آپ غلاموں کو گئے چلے ہم بنو قریضہ کو ایسے نچوڑ دیں گے جیسے انڈا جو ہے وہ پتھر پر توڑا جاتا ہے ایسے توڑ کے رہ دیں گے چلنا اس حالت دھمکی تم دو کیوں جی دھمکی تم دو اور اگر باجوہ صاحب کا تک میری سپیکر کی آواز پہنچ سکتی ہے کیونکہ وہ بڑے آدمی ہیں وہاں آواز پہنچانے کے لیے لمبا سپیکر چاہیے میرے پاس شاید وہ سپیکر نہیں ہے ہاں جی کمر باجوے تک جیدی یہ میری گل پہنچ سکے کیونکہ شاید وہ اونچی اڑانوں میں ہیں ہاں لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کان اور ہارا کان ہاں شاید تو آپ بڑے چونکہ بڑی فوج کے آپ سپاہ سالار ہیں اور آپ جو ہے وہ آپ کے پاس بڑی اس وقت طاقت ہے مولی خادم تو ویلچیر پر ہے شاید میری آپ آواز نہ سن سکیں اگر آپ کے پاس سننے والے کان ہیں تو سنو سنو جب پانچ سو اکاسی ہجری میں شام سے مصر کی طرف کافلہ جا رہا تھا تو برنوس سلیبی فوج کا جرنیل وہ اس کافلے پل ہمرا آور ہوتا ہے مسلمان بڑ بڑا جاتے ہیں نہتے ہیں وہ کہنے لگے اینہ محمدو کم ادوو یانسرو کم جب وہ کافلے والے بڑ بڑا اٹھے قتل ہو رہے تھے تو وہ کہنے لگا بلاو محمد کو تمہاری مدد کرے کہاں ہے تمہارے نبی پانچ سو اکاسی ہجری میں اس نے یہ بات کی باجوا صاحب جس منصب پر آپ ہے اس کا تقاضی یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کان اگر آپ کے کان تک میری یہ بات پہنچ جائے تو پھر قیامت والے دن حضور کے سامنے پیش ہونے کے لیے آج عالم کفر کو دھمکی لگا یہ تو حضور کے پوری دنیا میں بکواس کرنا چاہتا ہے نا سارے خنازیر کو جمع کر کے حضور کے خاکے بنوانا چاہتا ہے خود خنزیر اور خنازیر کو جمع کر کے حضور کے خاکے بنوانا چاہتا ہے اس نے تو اتنے ہی کہا تھا اینہ محمدو کم کہاں ہیں تمہارے نبی ادوو بلاو اپنے نبی کو یانسرو کم وہ نبی تمہاری مدد کرے بس اتنا جملہ تھا تو صلاح الدین ایوبی اپنے آپ سے باہر ہو گیا بات تو ہو گئی ختم ہو گئی دو سال صلاح الدین ایوبی سویا نہیں باجبا صاحب جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہ یہ جگہ ہے یہ جگہ ہے کہ دو سال صلاح الدین ایوبی سویا نہیں جب نید آتی تو دیوار سے ٹیک لگا کے سو جاتا تانگیں لمبی کر کے نہیں لیٹا دو سال اہمیں اقبال نہیں کیا کہ جناب گنج ہائے ہر دو عالم راکلی تیغے ایوبی او نگاہ باس وہ جڑی تیغ دی گل کی تینا اقبال نے او تلوار دی او تلوار دا ذکر انگے آ رہا اقبال کہتا دو میں جہانہ دے خزانے دیا چابیاں مسلمانہ دے حد پھچا سک دیا باجزید مستامی آری نگاہ ہو گئے تیغے ایوبی او نگاہے کیوں جی اور اے میں نے جملہ سلاوتین ایوبی دا پھر پڑ پڑ کے پھر میں نے یاد آندا جدو میں آزری دی تینا سلاوتین ایوبی دی قبر ہوتے تیہ میں جدو بار نکڑا لگیا سامنے دروازے ہوتے لکھے ایسی لا تحسبو وما تشخص واحد بلقد عمل عالمین مماتو کہ یہاں حاضری دینے والے یہ مت سمجھنا کہ سلاوتین ایوبی جس دن مرا وہ اکیلا مرا جس دن سلاوتین ایوبی مرا ساری امت اس دن مر گئی وہاں لکھا ہوا کہ سلاوتین ایوبی کے قبر کے دروازے پر یہ بات لکھی دو سال کے بعد برنس قابو آ گیا کیوں جی باقی جتنے جرمیل تھے ان کو خیموں میں مٹھا دیا سلاوتین ایوبی نے کہا جاؤں معافی جاؤں معافی جاؤں معافی جاؤں معافی جاؤں جب برنس آیا تو سلاوتین قامہ الیہ بس سیم این تلوار لے کے سلاوتین ایوبی سروں تے کھڑا ہو گیا کہنے لگیا تو کیسی کہ انا محمدو کم ادوو یا انسرو کم تو نے کہا تھا نعم فرما ہاں ہاں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے